نارول میڈیا افیشل چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بے لازمی کلک کریں میں مخاطب ہوں وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان سے کہ آپ کے ایک وزیر فیاض الحسن چوہان نے آج یہ اقلیتوں کے متعلق حقیقت پر مبنی ایک دو باتیں کہیں ہیں جن میں کہا ہے کہ یہ گائے کا پشاپ پینے والے ہیں یا بتوں کی پوجہ کرنے والے ہیں اور حقیقتاً یہ ہے کہ اسے کوئی ہندو انکار بھی نہیں کرتا تو آپ نے اس کو بھی ان کی توہین سمجھتے ہوئے فوری طور پر ان سے استیفہ طلب کر لیا ہے تو اقلیتوں کے متعلق آپ اتنے زیادہ حساس ہیں تو کل ہی آپ کے ایک وزیر نے فیصل وارڈا نے جو گفتگو کی ہے کہ وہ الفاظ بندہ زبان سے دہراتے ہوئے بھی زبان لڑکھڑاتی ہے مسلمان کی تو اس کے بعد آپ کی طرف سے ابھی تک کوئی ریاکشن نہیں آیا ابھی تک آپ نے کوئی استیفہ طلب نہیں کیا ان سے اور ابھی تک آپ کی پوری کیبنٹ اس معاملے میں خاموش ہے مولانا کیفائیت اللہ صاحب اور رحیل اسغر صاحب کے تنبیہ کرنے کے باوجود ابھی تک آپ کی طرف سے ان سے نہ استیفہ طلب کیا گیا ہے نہ ان سے توبہ کا مطالبہ کیا گیا ہے تو ایسے معاملات میں آپ کی اتنی بےہیسی اور باقی معاملات میں آپ کی اتنی حساسیت یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خیبر سے کراچی تک پورے مسلمان ریاست مدینہ کے دعوے دار سے ایک سوال کر رہے ہیں کہ اگر اقلیتوں کے متعلق حقیقت پر مبنی ایک بات ہو تو وہ تو آپ کو لگے توہین ہو گئی ہے فوری طور پر استیفہ لیا جائے لیکن اللہ رسول کے معاملے میں اتنی جناب بے احتیاطی اور بڑی سے بڑی یہی بات کہی جائے گی جناب زبان لڑکھڑا گئی تو ان لوگوں کی زبانیں ہمیشہ دین ہی کے معاملات میں کیوں لڑکھڑاتی ہیں کبھی خاتم النبیین کے الفاظ ادا کرتے ہوئے آپ کی جو زبان ہے وہ لڑکھڑا جاتی ہے کسی وقت جناب اللہ رسول کے معاملے میں واد کرتے ہوئے زبان آپ کے وزیروں کی لڑکھڑاتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ ان چیزوں کو دنیا بڑی باریک بینی سے دیکھ رہی ہے تو وہ وقت آگیا ہے کہ آپ اس معاملے میں وہ اعلان کریں کہ جو پوری دنیا کو نظر آئے کہ پاکستان واقعی وہ ملک ہے جس کی بنیادوں میں یہ نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ تو پاکستان کے ججز ہوں پاکستان کے وزیراعظم ہوں پاکستان کی جتنی کیابنٹ ہے ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اس بیان کے اوپر فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے جو ان کو قانون کے مطابق سزا بنتی ہے وہ قرار واقع سزا دی جائے تاکہ دنیا کو نظر آئے یہ مسئلہ صرف اللہ بیک والوں کا نہیں ہے یہ خیبر سے کراچی تک نبی علیہ السلام کے سب غلاموں کے لیے ایک ہی طرح کی جذبات ہیں ایک ہی طرح کی صورتحال ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس معاملے میں پی ٹی آئی کے جتنے بوٹرز ہیں وہ بھی ہمارے موقع کی تائید کریں گے کہ بیجا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی بجائے حقیقت کا سامنا کریں گے اور کہیں گے جو بات غلط ہے سو غلط ہے میں امید کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے غلام اس آواز کو جہاں تک ہوگا اٹھائیں گے اور امیر المجاہدین یہی بات آج تک سمجھاتے ہیں جس کی انہیں سزا مل رہی ہے بروقت آواز اٹھانے والا اور برموقع آواز اٹھانے والا وہ مرد مجاہد آج بھی پابند سلاسل اسی وجہ سے ہے کہ دین کے خلاف ہونے والی کسی بات پر وہ بروقت متنبع کرتا تھا تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ اس کو سن رہے ہیں وہ اپنے طور پر بھی اس بات کو حکمرانوں تک پہنچائیں تاکہ آئندہ یہ لوگ دین اسلام کو اپنے لئے مزاق نہ بنا لیں اور کاش کہ آسیہ ملونہ کے معاملے میں اگر جو ہے وہ فیصلہ اس انداز سے کیا جاتا انصاف کے تقاضوں کو ملوزے خاطر رکھتے ہوئے اور اسلامی قوانین کو ملوزے خاطر رکھتے ہوئے تو آج کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ جو اس طرح دریدہ دہان ہو کے بات کرتا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمارے پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی بہار دیکھنا میں نصیب فرمائے آمین